موسیقی اور بہت سارے کمنٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ منت سے آپ کے ساتھ شارٹ ویڈیو یعنی کہ ایک منٹ کی سے کم ویڈیو جو شارٹس ہیں یوٹیوب شارٹس جس کو بولتے ہیں اس کی صورت میں آپ لوگ ساتھ معلومات اور انفرمیشن شیئر کیا کروں گا اور کوئی کعب کو اس پر آنسر دیا کروں گا آپ اس کو دیکھ کے اور آنے والوں کو بھی اگر ایسا کی مسئلہ درپیش ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ کے اپنا انفرمیشن حاصل کر سکیں گے دوستو آج جو میں آپ لوگ ساتھ سب سے پہلی انفرمیشن شیئر کروں گا کہ کون سے ممالک ہیں اس وقت جن کے ویڈیو بڑے ایزی لگ رہے ہیں وہ شنجن بھی ہیں اور یورپی یونین میں بھی ہیں اگر اس ویڈیو کو استعمال کیا جائے تو وہ بھی کافی بہتر بھی ہے اور کافی زیادہ لوگ ان راستوں سے بھی شنجن سٹیٹس میں پہنچ رہے ہیں مطلب سپین، ایٹلی، پورتگال یہ تو مین ٹارگنر ہیں جہاں میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایزی بنتے ہیں اس کے بعد انگلنڈ نے ایک بہت متنازہ اور عجیب سا قرون جا ہے وہ لانچ کیا ہے جو کہ illegal immigrant کو کنٹرول کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد انگریسو میری بیتال کے بارے میں نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اور اس میں انہوں نے انگریسو کی لیمٹ بتائی ہے کہ آپ کتنا آردن کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور فیملی میمبرز پہ بھی انہوں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے پاکستانی پاسپورٹ کے بارے میں ایک اہم اپ ڈیٹ آئی ہے اس سے بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کن یورپی مالک کے جو ویزے ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ آسان ہے اور وہاں پہ کافی بڑی طرح میں لوگ آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یورپی یونین آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے ہر سال کوئی لوگ کی ملک جو ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے یورپی یونین میں انٹر ہونے کے لیے یہ ان کا سروی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اجازت دیتے ہیں یا ارجکٹ کرتے ہیں وہ اجازت ملنے کے بعد جیسے کہ ملک یورپی یونین میں آتا ہے تو پھر وہ اگلی دور میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے جو کہ شنجنس ٹریڈ کی ہے شنجنس ملک بننے کے لیے ان کو ٹارگرز دیا جاتے ہیں ان ٹارگرز کو اگر وہ اچیو کر لیتے ہیں تو ان کو شنجنس کا میمبر بنا لیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رومانیا بلغاریا کروشیا اور چندیک اور چھوٹے چھوٹے مالک ہیں جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی یورپی یونین میں آنے کی ان کو چیک کیا گیا اور یورپی یونین میں لے آئے اب ان کا ٹارگرز اس سال کا جنوری تھا شنجنس ٹریڈ بننے کا ان کو جو ٹارگرز دیئے گئے تھے ان کا چیک انہوں نے کرنا تھا اس کے بعد ان کو اجازت دینی تھی انہوں نے جب شنجنس کی اپلیکیشن دی تو اس میں صرف اور صرف کروشیا جو ہے وہ پورا اترا ہو کروشیا آپ کو معلوم ہے میں نے آپ لوگ ساتھ نیو شیئر کی تھی کہ اس یکم جنوری سے وہ بھی شنجنس ٹریڈ بن چکا ہے یعنی کہ اس کا بارڈر بھی ختم ہو چکا ہے اب وہ جا سکتا ہے کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے اسی طرح سے رومانی اور برگاریہ ہیں جن کو ٹارگرز مزید جو ہے ایک سال کا دیا گیا ہے کہ اس ایک سال کے اندر اندر آپ اپنی جو ٹارگرز رہتے ہیں وہ بھی چیپ کریں اور آپ بھی شنجنس ٹریڈ بن جائیں ابھی دوستو یہ جو نیا شنجنس ٹریڈ بن ہے کروشیا اسی طرح اگر آپ بات کریں پولنڈ کی ہنگری کی جو آر ایڈی شنجنس ٹریڈ ہیں لیکن اتنا عرصہ زیادہ نہیں ہوا ان کو شنجن ملک بنیں ان ممالک میں بھی آنا بہت زیادہ آسان ہے ان سے بھی زیادہ آنا جو آسان ہے وہ رومانیہ اور برگاریہ میں ہیں رومانیہ اور برگاریہ بہت بڑی طرح میں ورک پرمٹ ایشو کر رہے ہیں پاکستانیوں کو اور بڑی طرح میں پاکستانی وہاں سے ورک پرمٹ پر آ رہے ہیں شرط صرف اتنی ہے کہ آپ نے آن لائن انگلش میں انٹرو دینا ہے آپ سے انگلش میں کچھ بات چیت کی جائے گی آپ نے اس کے انسر دینے ہیں آپ کو انگلش آنی چاہیے آپ اتنے پڑے لکھی ہونے چاہیے کہ آپ انگلش میں ورک پرمٹ کے لئے انٹرو دے سکیں کیونکہ جو کمپنیز کے ایجنٹ ہیں وہ آپ کئی سے شارٹ انٹرو کرتے ہیں کیونکہ آپ کو رومینج زبان آتی نہیں ہے جب آپ نے رومانیہ میں جانا ورک پرمٹ میں تو وہاں پہ کام کے دوران آپ سے انگلش بولی جائے گی تو یہ وہ بات چیت سے آپ کے حصے چیک کرتے ہیں آپ سے سرچل سوال کرتے ہیں آپ کتنی عمر کی ہیں آپ کا نام کیا ہے پڑے لکھی کتنے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کا پہلے پروفیشن کیا تھا کیا رادہ رکھتے ہیں ایسے کچھ کوئیسٹنوں میں وہ آپ کو چیک کر لیتے ہیں تو اس پہ وہ کافی بڑی طرح میں ابھی ورک پرمٹ رومانیہ ایشو کر رہا ہے وہ لوگ جو کم خرچ میں آنا چاہتے ہیں اور ایزی ویزے کے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ ان ممالک کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ان سے فیدہ کیا ہوگا ایک بات یاد رکھیں کہ آتے یا وہاں سے نہیں نکل سکتے کیونکہ وہ ابھی شنجن نہیں بنے ابھی یورپی یونین میں ہیں لیکن سال میکسیم ڈیٹھ سال میں وہ شنجن سٹیٹ بن جائیں گے ابھی وہاں پہ آنا کافی آسانہ لیکن جیسے شنجن سٹیٹ بنیں گے تو اس کے بعد وہاں پہ سختیاں شروع ہو جائیں گے اور وہاں پہ نئی پوندیاں لگ جائیں گی ابھی ان کو معلوم ہے کہ وہاں سے لوگ آگے نہیں نکل سکتے اس وجہ سے وہاں پہ نرمی ہے اور تمام معاملات ایزی چل رہے ہیں اگر آپ ان ویز کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ویز بھی ٹھیک ہیں وقتی طور پہ اس کو سیڈی کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی ایج مناسب ہے اور آپ پورے چند ایک جماعتیں کی ہوئی ہیں آپ ایزی انگلیش کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں تو ان ویز کو استعمال کریں برگاریا بھی ایک اچھا اپشن ہے رومانیاں فلال اچھا اپشن ہے اور ان راستوں کے ذریعے آپ اگلے شنجن سٹیٹس کو فیچر میں پہن سکیں گے اور جہاں پہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کے ٹارگرس ہیں وہ اچھیو کر سکیں گے تو دوستو اب بات کرتے ہیں انگلنڈ کی انگلنڈ نے ایک بہت منتناسہ جو ہے وہ نیا فیصلہ کیا ہے اور اس پہ عمل بھی شروع کر دیا ہے جو کی کافی زیادہ خطرنا ہے کہ اس کا لنک آپ کو نیچے میں پروائیڈ کر دوں گا کر کیا رہا ہے انگلنڈ کے illegal immigrants کو پکڑتا ہے اس پہ کچھ tags وغیرہ لگاتا ہے اور ان کے fingerprintس لیتا ہے fingerprintس digital لیتا ہے اور ان fingerprintس کی مدد سے اور ان کے tags کی مدد سے جدید تکنولوجی کے ذریعے ان کو target کرتا ہے یعنی کہ ان کو واج رکھتا ہے جب وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ ان کی location کہاں پہ ہے یہ تکنولوجی انگلنڈ نے مطارف کر آئی ہے اور illegal immigrants پہ یہ لاغو کر دی گئی ہے نیچے جو میں آپ کو link پروائیڈ کروں گا اور جب آپ وہاں پہ کلک کر کے اس کو read کریں گے تو وہاں پہ یہ تمام information آپ جان سکیں گے جو کی کافی زیادہ خطرناک ہے اگر اس information کے مطابق دوسرے مالک بھی اس پہ پیر بھی کرتے ہیں تو یہ کافی زیادہ illegal immigrants کے against اور humor rights کے against جا سکتی ہے یہ یاد رکھیں کہ بورو جونسن کی دور حکومت سے یہ تمام کاروائی شروع ہے اور بورو جونسن کی دور حکومت سے ہی یہ humor rights کے organization جو ہیں اس کے خلاف کافی آواز بلند کر چکی ہیں کہ یہ شخصی ازادی کے خلاف ہے اس طرح کی کوئی بھی تکنولوجی نہیں استعمال کرنی جائی ہے آخر کار انگلینڈ نے یہ ٹکنولوجی استعمال کرنی شروع کر دی ہے اب دیکھتے ہیں اس پہ world کا یا دوسری organizations کا اور civil society کا کیا تدعمل آتا ہے نیچے لنک موجود ہے کلک کر کے آپ خود بھی اس کو read کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں انگریس و منیمو بیتال کی یہ مرتبہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ انگریس و منیمو بیتال دوہزار تئیس میں کافی زیادہ easy ہو جائے گی اور اس کے مطابق آپ apply کر سکیں گے لیکن questions یہ آتا ہے کہ کتنی easy ہو جائے گی کیا target رکھے گئے ہیں دوہزار تئیس کے لیے اس کے لیے جو نیچے لنک میں آپ کو provide کر رہا ہوں جب آپ اس کے mid میں جائیں تو وہاں پہ ایک graph ہے اس graph میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس کی اتنی earning سلانہ ہونی چاہیے اگر دو ہیں تو اتنی ہونی چاہیے اگر دو بالگ ہے اور ایک بچہ ہے نابالگ ہے تو پھر کتنی ہونی چاہیے ایک بڑا ہے ایک بچہ یہ تمام graph آپ کو وہاں پہ مل جائے گیا اے ٹو زیڈ فیملی سے کے بارے میں members کے بارے میں اور اس کے against اس کی جو income ہے اس کے کتنا target ہونا چاہیے تو آپ یہ انگریس و minimum vital بلا جھجو کپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انگریس و minimum vital انہوں نے کافی بڑے لیول پہ کر دیا کیونکہ یہ تمام عیویدرز کو اس میں ان کا program ہے add کرنے کیا تو اس وجہ سے انگریس و minimum vital پہ کافی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور اسی کو آگے تاروٹ بنایا جا رہا ہے نیچے لنک ہے اس میں مزید آپ detail لے سکتے ہیں آخر میں اب بات کرتے ہیں پاکستانی passport کے بارے میں کافی ایک اچھی update سامنے آئی ہے جو پاکستانی passport رکھتے ہیں ان کے لیے ای پاسپورٹ کا اجراء جو ہے اس کا افتتا کر دیا گیا ہے یہ یاد رکھیں یہ پشلی جو حکومت تھی عمران خان کی انہوں نے اس پہ کافی زیادہ کام کیا تھا اور وہ اب آخر کار وہ کام اختتام پذیر ہوئے یکم جنوری سے دوہزار تئیس سے یہ عمل شروع کر دیا گیا ہے اصل میں یہ ای گیٹ جو سکیم ہے یورپی یونین نے لانچ کی تھی باقی ترقی آفتہ مالک میں ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے آگے فارورٹ پاکستان نے بھی کیا اس technology اٹھاپٹ کیا ہے ای پاسپورٹ کیا ہے یہ ای گیٹ ہوتے ہیں ائرپورٹ پہ جو اب نصب ہونا شروع ہو چکے ہیں کافی مالک میں ہو چکے ہیں دبائی میں بھی ہو چکے ہیں یہ ای پاسپورٹ جو ہے وہ ای گیٹ کے ذریعے آپ خود سکین کر کے جا سکیں گے اور انٹر ہو سکیں گے یعنی کہ وہاں پہ کوئی بھی آپ کو سٹمپ لگانے کی یا تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہوئی یہ ایٹومیٹک آپ کی انٹری انٹری اور ایکزٹ ہو جائے گا اگر آپ ای گیٹ کے ذریعے اپنے پاسپورٹ کو سکین کر کے گزریں گے اب وہ پاسپورٹ سپیشل ہوں گے جن کو اب اجراء جو ہے وہ حکومت نے اناؤنس کر دیا اور اسی فیسوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ کتنی فیس ہوگی جو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ چھتی صفات والا جو پاسپورٹ ای پاسپورٹ ہوگا اس کو اگر پانچ سال کے لیے آپ بنواتے ہیں تو اس کی نارمل فیس نو ہزار ہوگی ارجنٹ فیس پندرہ ہزار ہوگی اگر چھتی صفات والا آپ دس سال کا بنواتے ہیں تو نارمل فیس ساڑھے تیرہ ہزار ہوگی اور ارجنٹ فیس جو ہے وہ ساڑھے بائیس ہزار ہوگی اسی طرح اگر بہتر صفات والا آپ پانچ سال کا بنواتے ہیں تو نارمل فیس جو ہے وہ ساڑھے سولہ ہزار ہوگی اور اگر ارجنٹ بنواتے ہیں تو ساڑھے ستائیس ہزار ہوگی اب بہتر صفات والا اگر آپ دس سال کا بنواتے ہیں تو آپ کی جو نارمل فیس ہے وہ چوبیس ہزار سات سو پچاس رپیہ ہوگی اور جو آپ کی ارجنٹ فیس ہے وہ چالیس ہزار پانس سو جو ہے وہ رپیہ ہوگی یعنی کہ یہ ارجنٹ فیس ہوگی اگر آپ ای پاسپورٹ بہتر سفرن والا بنواتے ہیں تو یہ انہوں نے پیکج دیا ہے جس کے مطابق آپ اپنا ای پاسپورٹ بنواتے ہیں اگر آپ کا یہ پاسپورٹ اکسپائر ہوتا ہے تو آپ بنواتے ہیں اگر آپ اس کو کنورٹ کرانا چاہتے ہیں یہ پاسپورٹ سے تو وہ بھی آپ ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے مطابق آپ وہ بھی کنورٹ کروا سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی اہم انفرمیشن اور نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نہیں اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ